موسیقی ہلو ہم سنیل گولیری ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اف ایلس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں سیکھا ہے کہ اف کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اور ہم نے ایلس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اف ایلس کہاں لگاتے ہیں جب آپ کے پاس صرف دو کنڈیشنزوں کی اگر ایسا ہے تو یہ کر دو نہیں تو یہ ہو جانا چاہیے لیکن صرف اف ایلس اس کیس میں یوز کرنی ہے جہاں پر آپ کے پاس دو ہی کنڈیشنزوں کی یہ نہیں تو یہ تو ہم نے جو لاسٹ ایکزمپل لی تھی اس میں ہم نے دو نمبرز میں سے گریٹسٹ نمبر فائنڈ آٹ کیا تھا تو ہم نے یہاں کنڈیشن لگائی کہ اف نام بان اس گریٹر دین نام ٹو اگر نام بان جو ہے وہ نام ٹو سے بڑا ہے تو یہ بھلا آ جانا چاہیے فرسٹ نمبر اگر وہ بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ بڑا نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے تو ہم کئی بار کچھ ایکزمپلز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایلس بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہم نے کنڈیشن لگائی ہے تو آپ اس کنڈیشن کو ہٹا کے یہاں پر ایلس لگا سکتے ہیں اور ایلس لگانے کے بعد ہم نے اس کو ایلس رکھا ہے ہم کنٹرول ایس کریں گے اور اس کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چلتا کیسے ایف لگاتے ہیں اور ایف کے بعد ہمارے پاس یہ ایف کا بلوک ہوتا ہے اور پھر ایلس لگاتے ہیں اور ایلس کا بلوک ہوتا ہے سب سے پہلے جب کنٹرول یہاں آئے گا تو اس کو چیک کرے گا اگر یہ ٹرو ہے تو ایف بلوک ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور ایلس بلوک اگنور ہو جاتا ہے اور ایف بلوک ایکزیکیوٹ ہونے کے بعد کنٹرول جو ہے وہ ایلس بلوک کے آگے چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کنڈیشن فالس ہے تو اگر وہ فالس ہے تو وہ ایلس بلوک میں چلا جاتا ہے ایف کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتا ہے اور ایلس والے کو ایکزیکیوٹ کر کے آگے ہمارا کنٹرول چلا جاتا ہے اس کیس میں ہم نے دو نمبر چیک کرنے اگر وہ بڑا نہیں ہے تو وہ چھوٹا ہوگا سو گریٹر نمبر اور لیسر نمبر ہم فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں سو اب اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ایس کر کے اور آپ اس کو ریفریش کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرس نمبر ایس گریٹر دن سیکنڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ہنڈر کر دیں کنٹرول ایس کریں آل ٹیپ کریں اور ایس پھائیب کریں سو سیکنڈ نمبر ایس گریٹر دن فرس نمبر سو ہم نے اس کو چیک کیا کہ لگا سکتے ہیں ہمیں الہ کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر صرف کنڈیشن دو ہیں لیکن اس کیس میں ہمارے مائنڈ میں کوششن آ سکتا ہے کہ نمبر اگر نہ بڑا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکول بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نمبر ایکول ہو سکتا ہے سپوز یہ ہنڈر ہے اور ہم اس میں بھی ہنڈرڈ ڈال دیں کنٹرول ایس کریں اور آپ آل ٹیپ کریں آپ فائیب ریفریش کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے سیکنڈ نمبر ایس گریٹر دین فرسٹ کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ یہ گریٹر نہیں ہے فرسٹ گریٹر نہیں ہے تو فالس ہوگی فالس ہوگی تو یہ بھیلہ چل جائے گا کہ سیکنڈ نمبر ایس گریٹر دین فرسٹ جبکہ اس میں سیکنڈ نمبر بڑا نہیں ہے سو ہم کئی بار اس کو صرف دو ہی پوسیبلٹی میں یوز کر سکتے ہیں اس کیس میں یہ ہمارے لیے گلت بھی پروف ہو سکتا ہے اگر ایسی ہمارے پاس کوئی کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ کر دینا نہیں تو یہ کر دینا تو اس کیس میں ہو سکتا ہے ایک اور ایک زمپل ہم لے سکتے ہیں کہ اگر سپوس ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ نمبر پوسیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تو ہم اس کو ابھی کمنٹ بنا دیتے ہیں آپ ایسے کمنٹ بنا سکتے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو نمبر ہمیں گیون ہے جو نمبر ہے اس کی جو ویلیو ہمیں دی گئی ہے کیا وہ positive ہے یا negative ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو zero سے بڑے ہوتے ہیں number وہ positive ہوتے ہیں تو ہم یہاں کے لگا دیں گے if dollar number is greater than zero اگر وہ zero سے بڑا ہے تو ہم یہاں کے لکھ دیں گے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں number is positive اور else آپ else میں جا کے لکھ سکتے ہیں number is negative control s کریں آپ اگر جو number ہے اگر وہ zero سے بڑا ہے تو آپ کے کہہ سکتے ہیں وہ positive ہے اور یہاں آپ کے کہہ سکتے ہیں negative ہے ctrl s alt tab f5 تو آپ کے آگے number is positive اگر آپ یہاں minus 100 کر دیتے ہیں ctrl s alt tab f5 so number is negative so اس طرح سے ہم یہ if اور else کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے اور بھی uses ہیں لیکن وہ ہم تھوڑا لیٹر آن study کر سکتے ہیں thanks for watching موسیقی موسیقی